موسیقی 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 اگر تو میں لسان کی بنیاد پہ زبان کی بنیاد پہ نسل کی بنیاد پہ ہی سف سیاست کرنے والا ہوتا پرمیریلی بلیویو میں بلیوی میں میں نے کیا نا اینیشیائٹڈ اور میں نے کئی نا اور میں نے کئی نا اینیشیائٹڈ مجھے کوئی سپیشر مندگی نہیں ہے لیکن اب مجھے اس بات پہ تشاہب آج دیا نا کہ میں ایکسپینڈ کر رہا ہوں اور میں سیریوسنس دکھا رہا ہوں مجھے اس طرف جانا ہے کہ اس وقت پاکستان میں زلفقار مرزا کے بیانات کے بعد ان کو جو سکسس ملی انٹیریر سندھ میں اور آپ کے جواب کی وجہ سے آپ کے پیچھے جو پوری ایک مہاجر بینڈ ویگن کھڑی ہو گئی پنجاب کے اندر اس وقت پنجاب بیس سیاست ہو رہی ہے پیپلز پارٹی سندھ میں سفر کر رہی ہے کیونکہ ایک ہیٹریڈ پرو سندھ انٹی ایوریون ایلس لائن جو ہے وہ ٹوکی جاری ہے اور زلفقار مرزا ایک لیڈر سے نظر آ رہے ہیں ان اپینین پولز بلوچستان میں ایک الگ نیشنلسٹ آئیڈیالوجی ہے خیبر پختون خواہ میں ایک الگ نیشنلسٹ آئیڈیالوجی ہے تو پاکستان کے وفاق کے لیے بات کرنا تو چلیں صحیح آسان ہے لیکن پاکستان کے وفاق کی سیاست جو ہے وہ اب آپ لوگوں سے کافی دور ہے آپ سے بھی پیپلز پارٹی سے بھی سب سے تو اب سیاست ہی کچھ اس طرح ہے تو آپ لوگ بھی ریڈر سیاست کر رہے ہیں آپ کی ایک بار سے میں اگری کرتا ہوں دوسری سے ڈسگری کرتا ہوں یہ صرف ابھی کا ثانیہ نہیں ہے دوہزار آٹھ کے انتخابی نتائج دیکھئے اور پاکستان کا نقصہ سامنے رکھئے آپ کو نظر آ جائے گا کہ ایک پرابلم ہے مشکل ضرور ہے یہ سیاست کرنا ہمارے لیے اور اگین یہ تو مہاجر قومی مومنٹ ہے یہ تو اردو بولنے والوں کی سیاست کرتے تھے تو کراچی کی بات کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو بڑھ دی ہوئی میڈل کلاس ہے وہ میری ٹارگٹ ہے ٹارگٹ آڈینس ہے اور میں کوشش کرتا ہوں اپنی باتوں سے جو بھی میری پروگرس رہی ہے جو بھی میرا منشور ہے ان کو اٹریکٹ کرنے کی اور آل کیپ ڈوئنگ دا فیل سب ٹارگٹ آڈینس ہے ٹارگٹ کلنگ کی طرف اگر آئیں یہ سپریم کورٹ کے حوالے سے بات کریں اور پھر ایم کیو ایم کے بارے میں جو رائے رکھی جاتی ہے جو شاید ائر نہیں ہوتی اس کے بارے میں بھی بات کریں گے سپریم کورٹ کہتا ہے کہ آپ بتا لیتے ہیں این پی بتا لیتی ہے پیپلز پارٹی بتا لیتی ہے جماعت اسلامی بتا لیتی ہے سننی تحریک بتا لیتی ہے آپ کا اس پر کیا ریاکشن ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے جس کو آپ کوئی بھی ٹرمنالوجی میں بیان کیجئے ہم ایس ای پارٹی اس کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے یہاں آنے کے بعد سے جو کہ ہمارا دیری نامطالبہ تھا کہ رینجز کی عملداری قائم کی جائے پولس سیاسی ہے پولس میں تاثب ہے پولس میں جرائم ہے تو کم از کم ایک ادارہ کہ جو بظاہر ان ساری کی ساری علتوں سے پاک ہے علائشوں سے پاک ہے اس کو اختیار دیا جائے ایک سو اٹھائیس مقامات ہم ایڈنٹیفائی کرتے آئے تھے کہ رینجز کی چیک پوست بنائے دی جائیں تاکہ لانڈاٹر کی سیفیشن کریئٹ نہ ہو تو بہرحال وہ سلسلہ تھاما ہے اور صورتحال بہتر ہوئی ہے تو اس کو ہم اپریشیئٹ کرتے ہیں جہاں تک آپ نے بات کیا جہاں تک مجھے علم ہے کرائم برانچ نے ایک ریپورٹ دی سپریم پورٹ کے سامنے جس میں یہ بہن کیا میں ایک دفعہ پھیرا آپ کی شو کے توسط سے کہتا ہوں جبکہ میں شاید ایک ڈر سال پہلے بھی آپ کی شو میں کہہ چکا ہوں اپنا ایمیل ایڈریز بھی دیا تھا ٹیلی فون نمبر بھی دیا تھا کہ دیکھیں اس معاشرے کے ریپریزنٹیٹیف پارٹی ہے ایمکی اور ماسس کی پارٹی ہے عام لوگوں کی پارٹی ہے اگر اس معاشرے میں اچھوں کے ساتھ برے موجود ہیں میری جماعت میں بھی ہو گئے میری جماعت میں تطہیر کا اکاونٹیبیلٹی کا ایک عمل ہے یہ تو ہو سکتا ہے اور ہوگا کہ برے لوگ ہو میری جماعت میں آئیں لیکن یہ ہم انشور کرتے ہیں کہ ان بروں سے کی صلاح کر لیں یا ان کو اپنے آپ سے پاک کرتے چلے جائیں اگر کسی آدمی نے ایمکیم میں رہتے انکلیوڈنگ فیصل سبزواری اگر میں کوئی جرم کرتا ہوں انٹل انٹل ایس ایمکیم سپورٹس دیکٹ تو وہ ایمکیم کا فیل نہیں ہے میرا انفرادی ہے اور ایمکیم مجھ سے اپنے آپ کو الہدہ کر لے گی وی ڈیسوسیٹ آرسلس from all the people جن کی کوئی کرمین انٹینشن تھی یا ہے سزوائی صاحب یہ دیکھیں اب میں بغیر ثبوت کے لیکن بہت ساری ثبوت کے ساتھ مجھے ایک طرح سے چیز ہوتی ہے ویٹن ایویڈنس نہیں ہے لیکن ایویڈنس سب کے پاس ہے سب سنتے ہیں سب دیکھتے ہیں ہر عید پہ آپ فطرہ نہیں جمع ہوتا جس کے پر کانٹرویرسی ہوتی ہے خدمت ایخال فاؤنڈیشن کے رضاکار کرتے ہیں خدمت ایخال فاؤنڈیشن کے رضاکار والی میں بات نہیں کر رہا میں تھوڑی جبر والی بات کر رہا ہوں کہ ایک پرچی کی بک آگئی اگر مرغی والا ہے اس کے پاس دو آگئی ایک پلمر ہے اس کے پاس تین آگئی ہیں اور ان کو سیکٹر انچارٹ صاحب نے کہہ دیا کہ جناب اور ہر بکرہ عید پہ ہر بکرہ عید پہ کھا لیں دونوں چیزیں میں آپ سے کہتا ہوں خدمت ایخال فاؤنڈیشن پچھلے دنوں ہیتراباد میں ہی جو نظیر حسین میڈیکل کامپلیکس ہم نے شروع کیا ہے وہاں چودہ پیڈز کے وینٹیلیٹر قائم کی ہیں پاکستان کے کس ہسپتال میں بچوں کے چودہ وینٹیلیٹرز ہیں یونیورسٹی کے قیام سے لے کر کراچی میں درجن اور ڈسپنسریاں بہت اچھا کام کیا میری بات سنے اس کے لئے وسائل خدمت ایخال فاؤنڈیشن کو چاہیے ہوتے ہیں اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کی ہم سیاست میں ہیں ایم پیم پاکستان کی سیاست میں جو شروفہ ہیں پاکستان کی سیاست کے میں ال رپیوٹیڈ لوگوں کی بات نہیں کر رہا زرداری صاحب وینٹ کمپنی اور باقی لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو شروفہ ہیں جو صبح شام ہم پیر میں زردائی صاحب ان رپیوٹیڈ ہیں میرے خیال میں بلکل ان کے ساتھ اسی لئے ان کے ساتھ آپ کا اتحاد ہو گیا نہیں نہیں ان کے ساتھ نہیں ان کی جماعت کے ساتھ ہے ہمارا اتحاد اور میں تو کہہ رہا ہوں نا پاکستان کے جو شروفہ ہیں سیاست کے اگر ان کے آپ کرتوت اٹھا کر دیکھیں یہ جس طرح حکومتوں میں آنے کے بعد بھائی میرا تو کریڈٹ کارڈ بھی بہالت مجبوری کس طریقے سے بنائے ہاؤزنگ فنانس نہیں ملتی کہ گھر خرید لیں کس کی مجبوری بینکر کی یا آپ کی بینکر میرے دوست ہے کیونکہ میں فنانس سے میرا پروفیشن میرا یہی رہا ہے آڈٹنگ اینڈ فنانس اس وجہ سے ورنہ میں اپنے اببہ کا سپلیمنٹری کارڈ استعمال کرتا رہا ہوں وہ تو ہمارے بھی نہیں بنتے سزاری صاحب ہاں صحیح نہیں بنتے میڈیا کے اور لائرز کے تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہمیں تو گھر خریدنے کے لیے لون نہیں ملتا وہ کون لوگ ہیں شرفہ پاکستان کی سیاست جنہیں عربوں روپے کے قرضے بھی دیا گئے اور وہ پھر معاف بھی ہو گئے اور آج وہ بیٹھ کر بڑے آرام سے کرپشن کے خلاف بات کرتے ہیں ہم لگتے ہیں شکل سے سن لیں میری بات ہم لگتے ہیں شکل سے اتنے بے وقوف نہیں ہیں چند برسوں سے حکومت میں ہیں ہمیں بھی علم ہے کہ کہاں سے کچھ نہ کچھ پیسے آ سکتے ہیں تو میں کیوں ساٹھ روپے سنتھو لیں تو میں کیوں ساٹھ روپے اور پچھتر روپے یا چلیے وہ ایک بوک جس میں دس پرسیدیں ہوں گی یا بیس ہوں گی سر بیس ہوں گی پچھتر روپے سے لگا لیجے آپ چلیے اٹھارہ سو روپے میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ اگر ایک ٹھیکہ مجھے پتا ہے کہ وہ دینے یا نہ دینے کے سلسلے میں کوئی پچاس کروڑ روپے اگر مجھے مل سکتے ہیں میں کہوں نہیں میں ایک آدمی سے پچاس کروڑ روپے نہیں لوں گا یا ایک کمپنی سے بلکہ میں پورے کراچی میں لوگوں کو گھر گھر بقول آپ کے تنگ کروں گا اور دکانداروں کو اٹھارہ سو روپے لوں گا سنسلے سلسلے میں کہہ رہا ہوں گا آپ تو ابھی عید کی بتا ہے ابھی اسی رمضان میں میں نے خود زکاة لوگوں سے جمع کی ہے جو لوگ دیتے ہیں صاحب نساب ہیں اور وہ پھر یہاں ڈسٹریبیوٹ کروڑوں روپے ملک بھر میں کیا زلزلہ کیا سلافزدگان ساری کی ساری چیزیں ہیں اور یہ ہمارا چیریٹی ونگ اور مائنڈ یو انیس سو اٹھتر میں اول پاکستان انیس سو اناسی میں سیونٹی نائن میں خدمت خلق کمیٹی کے نام سے ہمارے آپریشنز شروع ہو گئے تو ہم اپنا یہ فلانتھراپی کا جو کام ہے فلاہ کا کام ہے جاری و ساری رکھیں گے جو نہیں کرتے اور صرف مال کماتے ہیں ہم تو لوگوں سے لے کے لوگوں میں ہی بات رہے ہیں اگر کہیں سے تو پیسے آتے ہیں اگر آپ پیسوں کی بات کر رہے ہیں مجھ سے پوچھیں میں آپ کا جواب دیتا ہوں ایم کیو ایم کے پیسے اگر میں کہوں کہ فطرہ اور کھالیں اور اس سب کے بیسس پہ آپ کی انیشل سیاست چلی ہے میں آپ کو بتا ہوں ایم کیو ایم کی جو دنیا بھر میں آپ کو بتا رہا ہوں دنیا بھر کی میں بات نہیں کر رہا ہوں میں جب بات کر رہا ہوں جب آپ صرف کراچی میں تھے سرکار آپ میری بات سن لیے بلکل مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مجھے پینتالیس روپے گھر سے پاکٹ منی ملتی تھی when i was a student of school میٹرک کا تالبوم تھا اور ہماری جو سبسکرپشن فیس تھی اس وقت 1991 میں وہ دس روپے ماہانہ تھی اس وقت مہاجر قومی مومنٹ کی کتنے کارگن تھے اس وقت لاکھوں کارگن تھے کراچی میں ایم کیم کراچی ہیدراباد میرپرخاس نواب شاہ سکھر کیا مٹیاری کیا بیرانی لاکھوں کے حساب سے چار لاکھ ہوں گے 80 لاکھ روپے ہو گئے تو بھائی مہینے کے 90-91 ہر مہینے کے بھی 80 لاکھ روپے ہو گئے تو آپ کا جو اس وقت structure ہے جو آپ کی ownership ہے لندن میں جو یہاں پہ ownership سے ہیں یہ پورا محلہ ہے اب میں آپ سے آج کی اپنی membership کے اوپر بات کرتا ہوں membership grew over the period of time of course audit ہوتا ہے number one membership ہماری بڑھی over the period of time ہم نے ایک نئی چیز شروع کی ہم نے متحدہ قومی fund کے نام سے mpf کے نام سے اب 10 روپے مہینہ نہیں ہے اب ہر mpf کے کارکون پر یہ پابندی ہے لازمی ہے کہ وہ اپنی income کا minimum 1% minimum 1% every month party کو دیتا ہے جو 10 روپے بھی ہو سکتی ہے جو 10,000 روپے بھی ہوتی ہے جو 100 ڈالر بھی ہوتی ہے ہم دنیا بھر سے چمہ کرتے اگرسیف کیمپین ہوتی ہے اگر آپ رکھتے تو میں آپ دکھاؤ ہوں وہ پیپر دیپارٹمنٹ میں یا پیپر آتا ہے یہ پنخواہ کی پرسنٹیج اجمل پہاڑی بھی دیا کرتے تے مکم کو جو بھی مکم کے کارکنان ہیں they are supposed to give minimum 1% سبزواری صاحب اس دکھرے سیاست منائے ہمارے آج میمان فیصل سبزواری صاحب ہم آپ اگر شو کو پورا شو پھر سے دیکھنا چاہیں اس پہ تدزیہ کرنا چاہیں تبصرہ کرنا چاہیں تو facebook.com slash سیاست منائے پہ جا کے you can watch this show and trivia shows back with you after a break